ناظرین آج ہم دنیا کے جو قدیم ترین اناج ہیں ان میں سے ایک اناج کے بارے میں بات کریں گے اور یہ جو اناج ہے یہ دالوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ہیں کالے چنے کالے چنے ہم بھونے ہوئے چنے بھی کھاتے ہیں اس صورت میں بھی کھاتے ہیں اور پکا کے یا اُبال کے ویسے بھی کھاتے ہیں اور یہ ایسی کمال شہ ہے کہ اس کے بارے میں حکماء یہ کہتے ہیں حکیم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گھوڑوں جیسی طاقت اصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کالے چنے کھا لیں یعنی ہورس پاور اب اس میں کیا ایسے اجزاء ہیں جو اس کو اتنا طاقتور بنا دیتے ہیں کہ جو لوگ مہنگا ترین مٹن افورڈ نہیں کر سکتے ہیں دیسی مرگی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں دیسی انڈے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں مہنگے ڈرائی فروٹ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں پھل اور خالص دودھ ان کو میسر نہیں ہیں جو ان مہنگی ترین فوڈ آئیٹمز میں پائی جاتے ہیں وہ آپ کو اللہ پاک نے اس سستی سی چیز میں عطا فرما دی ہیں وہ ہیں کالے چنے تو اب اس میں پایا کیا جاتا ہے کہ اس میں بیس پرسنٹ کے قریب پرٹین ہوتی ہے سولہ پرسنٹ آئیرن ہوتی ہے فالک ایسر چھ پرسنٹ ہوتا ہے کیلچیم پانچ پرسنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں کاربوائیڈریٹس ستائیس پرسنٹ پائی جاتے ہیں اس میں فائبر کیلچیم آئیرن کوپر زنک میگنیشیم سمیت بہت سے وائٹامنز اور منرلز پائی جاتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس حد تک غزائیت اور افادیت سے مالا مال شیع اللہ تعالی نے آپ کے لئے پیدا کر دی ہے تو اب ہم اس کے استعمال کی طرف آ جاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو لوگ دماغی کام کرتے ہیں زیادہ جو کمپیوٹر پہ زیادہ کام کرتے ہیں جو زیادہ ریسرچ ورک کرتے ہیں یا ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں جو بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں ان کے لئے یہ بہت ہی قیمتی طرف ہے اس میں جو وائٹامن بی سکس کے ساتھ ساتھ کولین پایا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہمارے دماغ سے جسم کے باقی آزا کو جو پیغام رسانی ہوتی جو سگنلز جاتے ہیں یہ اس رابطے کو زیادہ مؤثر کر دیتا ہے ہمارے آسابی نظام کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے ان سگنلز کی سرنٹھ بڑھا دیتا ہے یعنی اگر آپ نے گھر پہ وائی فائل غیائے ہوئے ہیں آپ دور ہیں راوٹر ٹھیک نہیں ہے وائی فائی کے سگنلز کم آ رہے ہیں تو آپ کے موبائل کی انٹرنیٹ کی اور باقی پرفارمنس جو ہے وہ اس کی متاثر ہوئے گی تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ہمارے دماغ میں راوٹر لگاو ہے اور باقی جسم میں یہ سگنلز جانے ہیں تو اگر اس کے درمیان میں بوسٹر لگ جائیں تو پورے جسم میں بہترین سگنل چلے جائیں گے وہ کام یہ کالے چنے کر دیتے ہیں اس میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری یاد داشت بہت اچھی ہو جاتی ہے ڈائیمنشیا کا جن کو مرض لاحق ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس سے جو مختلف قسم کی بیماریاں ہیں جو ڈی جنریٹیو جو مسائل ہیں وہ اس سے حال ہو جاتے ہیں یہ ہمارے موڈ کو بہتر کرتے ہیں ہمارے اندر ایک سکون اتمنان اور خوشی پیدا کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نظر کمزور ہو جاتی ہے اس کے لیے بہت بہترین چیز ہے ان سارے کاموں کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ بھونے وے چنے لینے ہیں ساتھ آپ نے بادام لینے ہیں اور چاروں مغز لینے ہیں اس کے بعد سونف لینے ہیں اور مصری چیزیں یاد کر لیں بھونے وے چنے بادام سونف مصری اور چاروں مغز آپ نے یہ ہم وزن لے لینے ہیں سپوز آپ دو دو سو گرام لے لیتے ہیں تو آپ سارے دو دو سو گرام لے لیں اس کو گرائنڈ کرنے اور کسی ائر ٹائٹ جار میں محفوظ کرنے اور اپنی ناشتے کی ٹیبل پر رکھتے ہیں صبح خالی پیٹ دو کھانے کے چمچ آپ نے دودھ کے ساتھ یہ لے لینے ہیں اور آپ کو یہ جو سارے فوائد میں نے بتائی ہیں وہ آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کی جو اینک لگی ہویا وہ اینک بھی اتر جائے گی بہت کام کا نسخ ہے اس کے بعد یہی جو کالے چنے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے جو شگر کے جو مریض ہیں جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے وہ کیا کریں ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند چیز ہے وہ کیا کریں کہ کالے چنے کالے جو اور بادام یہ تینوں اشیاء ہم وزن لے کے ان کو گرائنڈ کر لیں اور ہر کھانے کے بعد ایک چمچ آپ نے پانی کے ساتھ یہ آپ نے لے لینا ہے تو انشاءاللہ آپ کو جو شگر کے جو مسائل ہیں اور جو اس کی وجہ سے شگر کی وجہ سے جو آسابی کمزوری اور وہ مسائل جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شگر مجھے تو کھا گئی مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا اس کی وجہ سے آسابی کمزوری ہو گئی ان سے آپ کو نجات مل جائے گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ ہمارے بھائی جن کی عمر زیادہ ہو گئی وہ کیا کریں کہ وہ آدھی مٹھی کالے چنے لے لیں اور ایک گلاس دودھ میں انہیں رات کو بھگو کے رکھ دیں اور تھوڑا سا اس میں گھڑ ڈال دیں صبح اٹھیں اور وہ چنے نرم ہوئے ہوں گے ان کو چبا چبا کے کھا لیں اور اس کے بعد وہ دودھ پی جائیں چالیس دن کم از کم یہ استعمال کر لیں اور اس کے بعد ریزلٹس دیکھیں اور وہ لوگ جن کے بال جلدی سفید ہو رہے ہیں بال کمزور ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں وائٹامین بی سکس ہے زنک ہے اور ان بھونے وے چنوں میں جو میگنیشیم کی وافر مقدار ہے یہ ہمارے جسم میں موجود فیٹی ایسرز کو متوازن کر دیتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بال مضبوط ہو جاتی ہیں بال جلدی سفید نہیں ہوتے ہیں پھر ہماری جو سکن ہے اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہے جو سکن پر جو جھوریاں پڑ جاتی ہیں یہ انہیں ٹھیک کر دیتا ہے جو سکن کے اوپر جو نشان آ جاتے ہیں جھوریوں کے لائنے آ جاتی ہیں یہ ان کو بھی ہموار کر دیتا ہے سکن میں چمک پیدا کرتا ہے اور جوانی میں ہی جو بڑھاپے کے آثار نمودار ہو رہے ہوتے ہیں ان کو سست کر دیتا ہے نتیجہ اب زیادہ دیر تک جوان نظر آتے ہیں وہ لوگ جو خون کی کمی کا شکار ہے جو انیمیا کا شکار ہے جن کا ہیمو گلوبل لیول کم ہے وہ کیا کریں وہ دھونے وے چنے اور خجور یہ ملا کے کھائیں تو ان کی یہ کمی بھی دور ہو جائے گی وافر اور بہترین خون پیدا ہوگا اس کے علاوہ یہ جو کالے چنے ہیں اس میں فائبر وافر مقدار میں پایا جاتا ہے یہ جو فائبر ہے یہ ہمارے جسم میں جو موجود کولیسٹرول کا لیول ہے اس کو متوازن رکھتا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا جو اٹیک ہے اس سے بچاؤ ممکن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے جسم میں بیڈ کولیسٹرول ہے ال ڈی ال جو ہے اس کا لیول بھی کم کر دیتا ہے اور اس میں پھر ایسے مرقبات پائے جاتے ہیں جو ہماری خون کی وریدوں کو صحت مند رکھتے ہیں اور ہماری جو شریانے ہیں اس میں خون جمنے کے عمل کو روکتے ہیں اور بار جہاں تک ختم نہیں ہوتی ہے جن کو کمر کا درد ہے جوڑوں کا درد ہے گھٹنوں کا درد ہے قبض کی شکایت ہے تو وہ کیا کیا کریں کہ وہ دن کو مٹھی بار چنے کم بھونے وے چنے وہ دن میں ایک دو بار ایک ایک مٹھی بھونے وے چنے ضرور کھا لیا کریں جن کو بے وقت بھوک لگ جاتی ہے اس وقت یہ بھونے وے چنے کھا لیا کریں یہ وزن کم کرنے کے لیے بڑا فائدہ مند ہے کیونکہ جب یہ کھا لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اندر فیلنگ ہو جاتی ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم فضول میں کھانا نہیں کھاتے ہیں اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ اس سے جو افادیت ہے جو فائبرز ہیں جو آئیرن ہیں جو باقی میں نے آپ کو سارے فوائد گنوائے ہیں وہ سارے ہمیں ایڈیشنل میں حاصل ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاغ سے اپنے مذبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد